بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچن مدالی رسول میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسیپی لائی ہوں جو کہ آپ بریک فاسٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور ٹیفن باکس بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے یہ ریسیپی ایزی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے ویڈیو پوری دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اس طرح میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا ویسے تو بزار میں بھی ایسی چیزیں بہت مل جاتی ہیں کم پرائس میں مل جاتی ہیں لیکن وہ ہیلتھ کے لئے اچھی نہیں ہوتی گھر میں اگر ہم بناتے ہیں تو ہم مطلب بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے کہ ہم نے کیا کیا ہے یوز کیا ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے بریڈ لی ہے یہ تقریباً ہے آٹھ ان کے کنارے کاٹ لیے ہیں انہیں بھی ہم نے زائے نہیں کرنا انہیں ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ چار بریڈ کے کنارے کاٹے تھے یہ تقریباً میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں جو بوائل کر کے اس طرح کاٹ لیے ہیں ان کو ہم لوگوں نے میش کرنا ہے اور ساتھ ہم اس میں مثالہ جار ڈالیں گے جو کہ یہ میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں ٹیفن لنچ باکس سکول کے لئے تو یہ اس میں بہت کم سپائسیز ڈالے ہیں تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے سبز مرچ بلکل نہیں ڈالی کیونکہ وہ بچے نہیں کھاتے اور ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون اس میں خشک دھنیا ہے پیسا ہوا اور ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہے ایک انڈہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ انڈہ ڈالنے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور پھولیں گے نرم بنیں گے تو وہ بھی ہم ڈالیں گے اور یہ تھوڑی سی پیاز چاپ کی ہوئی پیاز ڈالی ہے اس طرح کی چیزیں بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے مطلب کچھ سبزیاں نہیں کھاتے یا انڈہ نہیں پسند کرتے اس طرح وہ یہ ذرا مزیدار سے بن جاتے ہیں تو سب شوک سے کھاتے ہیں اس طرح یہ میں نے مکس کر دیا تھا سب کچھ اب ایک پین میں آئل لیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے ایک انڈے کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح تو اس میں ڈپ کر کے ہم نے بنا لے ہیں یہ اس کے کباب بنا لیے ہیں ان کو تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھی طرح ایک سائیڈ سے کرنا ہے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے کیونکہ یہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں گے اور یہ میں نے تھوڑے بڑے سائز میں بنائے ہیں کیونکہ ایک ایک ہی میں اس میں رکھ کے بناؤں گی سینڈوچ میں بہت ہی مزیدار بنے ہیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جب ایک طرف سے یہ گولڈن ہو جائیں گے تو تقریبا گولڈن بران سے کرنے ہیں لائر سے تو پھر ہم دوسری سائیڈ سے کر دیں گے اسی طرح سب بنا لینے ہیں اور پھر ہم سینڈوچ بنائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنے ہیں بہت مزیدار سے دیکھنے میں بھی پیارے لگ رہے ہیں تو یہ سینڈوچ کے لیے میں نے پیاز لی ہے گاجر لی ہے اور بندگوپی آپ پہس پہ ضرور لے سکتے ہیں اب اس میں مایونیز ڈال دی ہے تو مایونیز میں میں نے تھوڑا سے چینی مقدار زیادہ ڈالی تھی وہ ذرا اچھا رکھتا ہے میٹھا سا بچوں کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح سب چیزیں مکس کر لینی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ سلائس جو کنارے کار لے تھے ان کو ایک ڈش میں میں نے رکھا ہے اور اوپر مایونیز میں مکس سبزیاں جو ہیں وہ ڈال دیں جو بھی سبزی آپ کو پسند ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں انڈے بوائل کر کے کار کے ڈال سکتے ہیں جو ہوتے ہیں مطر ہوتے ہیں بوائل کر کے وہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کے بچے لائک کرتے ہوں تو اسی طرح سب لگا کر پھر اوپر یہ میں نے اور اب یہ اسی طرح سارے کباب رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھتیں گے بریڈ تو یہ بہت ہی مزیدار بن جائیں گے بہت ہی زبردست اگر آپ چاہیں تو ذرا سپائسی بنانے کے لیے اس میں کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب جو ابھی آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں چیز والے بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں ایسی ڈیفرڈ چیزیں بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں بزار کی چیزیں بچوں کی حالت خراب کر دیتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ گھر میں ہی چیز بنایا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمیٹس میں لازمی بتانا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ